موسیقی اسلام علیکم میرا نام میا وحاج ہے ایم ایر ایل سٹیٹ کنسلٹنٹ فرام پاکستان نیکس پاٹ کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم بات کریں گے آپ کے پوچھے جانے والے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے بہت سارے لوگوں کی میرے پاس کیوری آ رہی تھی میں نے سوچا ایک ویڈیو میسج کے طرح آپ سب دوستوں سے کمیونکیٹ کیا جائے اور آپ کی اس کیوری کو آنسر کیا جائے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ریال سٹیٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ہماری ویڈیوز آتی رہے بروقت آپ کے پاس ہر لیٹس اپ ڈیٹ آتی رہے ٹرینڈز آتے رہے ہیں ریال سٹیٹ کے اندر پورے پاکستان میں اور کہیں بھی جہاں آپ سرمایہ کاری کر چکے ہیں ان سوسائٹیز کے حوالے سے آپ کے پاس ہماری اپ ڈیٹ آتی رہے تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور الحمدلہ ہمارے انویسٹر جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں اور وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو الحمدلہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر سرمایہ کاری کی تھی فیز ون کے اندر پہلے بلوک میں پہلی دفعہ جبکہ پانچ لاکھ کی جب بوکنگ ہی ستاران لاکھ روپے کی تھی تو الحمدلہ بیلٹنگ کے بعد وہ ہم سے بہت زیادہ سٹیسفائیڈ ہیں اور وہ اس چیز کو منشن بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو بتا بھی سکتے ہیں اور الحمدلہ ہم نے انہیں صرف سجیس کیا تھا فیصلہ تو صرف ان کا ہی تھا تو میرے خیال ہمارے ساتھ ساتھ ان کا بھی بہت دادہ رول تھا کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ صحیح سوسائٹی یا صحیح ہماری کنسلٹینسی کو نہ صرف سنا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا تو آپ لوگ بھی ہمارے اچھے اچھے پروجیکٹس کا حصہ بن سکتے ہیں پاکستان میں مجود نہ صرف اسلامباد کے اندر بلکہ لاہور کراچی اور ساتھی ساتھ پشاور میں کچھ نئے پروجیکٹس جلد ہی ہم لے کے آ رہے ہیں اور فیصلہ باد کے اندر بھی تو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف جو ہمارے پاس ایک موسٹ کومن کیوڑی آ رہی تھی کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر ہمیں اب ولا بائک کرنا چاہیے یا نہیں یا ہمیں صرف پلوٹ ہی لینے چاہیے تو میں آپ سے اپنا آورویو اپنا جو اپنا ایک ایک ایکسپیرینس ہے جو میری سوچ ہے جو میری رائے ہے میری پرسنل رائے ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف ولا لیں میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا آپ صرف پلوٹ ہی لیں میں اپنی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس رائے کو دیکھتے ہوئے میں امید کر سکتا ہوں آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکیں گے پہلے بات کرتے ہیں پلوٹ کے بارے میں کیپٹل سمارٹ سٹی میں اگر ہم پلوٹ خریدتے ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے جتنے کلائنٹس تھے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے پاس جب بوکنگ کروائی تو بیلٹنگ کے بعد ہر بندہ اس وقت اچھے منافع کے اندر ہے تو اسی طرح جو لوگ اب پلوٹ کے اندر بوکنگ کروائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ اس جوس کو اس پروفٹ ریشو کو انجوائے نہیں کریں گے جو لوگ اب پلوٹ بوک کروائیں گے جیسے کہ پہلے لوگوں نے بوک کروائے تو دیفنیٹلی جو آج بوک کروائے گا جو اب مجودہ بوکنگ کروائے گا تو وہ بھی وہ جو پروفٹ جو ہوتا ہے وہ گیٹ کر پائے گا کیونکہ جیسے جیسے سوسائیٹی میں گروت ہوتی ہے جیسے جیسے سوسائیٹی میں پروگریس کرتی ہے تو پلوٹ یہ نہیں ہوتا کہ راتو رات جو ہوتی ہے اس کی پرائیس بھڑ جائے لیکن پلوٹ کی پرائیس ضرور بھڑتی ہے جو بندہ صبر کرتا ہے جس کے اندر تھوڑی پیشنس ہوتی ہے تو جیسے جیسے پروگریس کرتا ہے اپنی ڈیویلپمنٹ کرتا ہے جن کا پلوٹ ہوتا ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بینک میں پیسے رکھنے سے بہت بہتر ہے آپ پلوٹ لے لو کیونکہ اکانومی جو ہوتی ہے پرائیس جو ہوتی ہے جو پیسہ ہوتا ہے وہ پڑا پڑا ڈاؤن ہی ہوتا ہے بینک کے اندر سپیشلی پاکستانی کرنسی کے اگر بات کریں لیکن اگر ہم وہی پیسہ ریل سٹیٹ میں پلوٹ کی شکل میں بھی انویس کر لیتے ہیں تو وہ ایک ڈیٹھ سال کے اندر دو سال کے اندر آپ لوگوں کو اچھا بینفٹ دیتا ہے اس کی ایک زندہ مثال نہ صرف ہمارے کلائنٹس ہیں بلکہ کیپیٹل سمارٹ سٹیٹی میں جن لوگوں نے بھی سٹارٹنگ میں انویس کیا تھا وہ الحمدلہ آج پروفٹ میں ہیں اس اگزیمپل کو آپ کسی بھی اچھے اور اوٹھینٹک پاکستان کے پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پلائٹ میں انویس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا اب ویلا کی بات کر لیں کہ ویلا میں کیا انویس کرنا چاہیے یا نہیں سب سے پہلے تو اگر آپ اوورسیز ہیں تو ویلا میں آپ اگر ویلا بک کرواتے ہیں تو سب سے اچھی اپرچنٹی یہ ہے کیونکہ بہت سارے جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ موشلی صرف یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جب آئیں وکیشنز پہ آئیں باہر سے تو ان کے پاس ایک پلیس ہو وہ جہاں پہ وہ جا کے اپنی ہولی ڈیس جو ہیں یا اپنے ہوم کنٹری کے اندر پاکستان کے اندر ہوم گراؤنڈ کے اندر جا کے وہ اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکے ان کو کہیں بھی رشتہ داروں کے پاس یا کہیں بھی ٹھہرنا پڑے تو جب بھی ہم نے پلائٹ کو اگر آپ اوورسیز ہیں اگر آپ نے لیٹس پوز پلائٹ کو بھی کنسٹرکٹ کروانا ہے تو آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے ٹھکے دار کی ضرورت ہے کونٹریکٹر کی ضرورت ہے اچھے آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جس میں آپ کو انوالو ہونا پڑے گا اگر آپ کو اچھا آرکیٹیکٹ مل جائے اچھا انجینئر مل جائے اچھا کونٹریکٹر مل جائے پھر تو آپ کی جسے کہتے ہیں مجھے ہی مجھے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو اچھا بندہ نہ ملے اگر آپ کو اچھا فیصلہ نہ کریں اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ کا یا کسی کونٹریکٹر کا پچھلی ہسٹری نہیں دیکھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان چیزوں میں انوالو ہونے کا تو بیسٹ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کا صرف مقصد رہنا ہے رہائش کرنا ہے تو کیپٹل سمارٹ سیٹی آپ کو بہت اچھی ایزی پیمنٹ پلان کے اوپر رہائش جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بالکل یہ رکومنڈیڈ ہے اگر وہ لوگ حضرات جو ان کا مقصد ہی گھر بنانا ہے اور ان کو یہ پلان جو ہے وہ ایزی لگتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی لوگوں کے لیے بھی اگر ہم بات کریں پاکستانی ہم انویسٹرز کی بھی بات کر لیں تو انویسٹر اگر آج کی کنسکشن ریٹ کو ملٹیپلائے کرتا ہے ہر چیز کو تو جس ریٹ میں کیپٹل سمارٹ سٹی تین سالوں کی قسطیں جو کہ اب ساڑھے تین سال کی قسط کر دی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی جس ریٹ کے اوپر ولا دے رہا ہے تو میرا نہیں خیال جس طریقے سے ہر سال کنسکشن کا جو ریٹ ہے وہ بھڑ جاتا ہے بلکہ ہر چھے مہینے بعد پاکستان میں کنسکشن کے ریٹ میں ایک نمائیہ اضافہ ہوتا ہے تو اگر آپ پیمنٹ پلان پر چیز اٹھا رہے ہیں آپ کی جو پرائس ہے وہ ایک ہی رہے گی کیونکہ کمپنی باؤنڈ ہے کمپنی نے آپ کے صرف ایگریمنٹ کر لیا ہے اور وہ باؤنڈ ہے کہ آپ کو وہ اس پرائس میں بھنا کے دے گا اب چاہے ریٹ بہت زیادہ اوپر چل دیں یا بہت زیادہ نیچے آ جائیں تو یہ ایک آپ کا اچھا فیصلہ ہوگا یہ ایک انویسٹر کے لیے بھی اچھا پروڈکٹ ہے اگر وہ ولا چاہ رہا تھا تو میرے خیال سے یہ اچھا پروڈکٹ ہے ان کو بھی میں رکمنٹ کروں گا جو میں نے آپ کو اس میں پوائنٹ بتانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ تین سالوں میں جتنا مرضی کنسکشن کا ریٹ اوپر بھڑ جائے جتنا مرضی لیبر ریٹ اوپر بھڑ جائے آپ جو اس پرائس میں لے رہے ہیں وہی پرائس آپ کو کوسٹ کرے گی تو میرے خیال سے یہ ایک ہینڈسوم ڈیل ہوگی جو آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی سوائیٹی کے ساتھ دوسرا مین چیز ہوتی ہے کونٹریکٹر کون ہے بنانے والا کون ہے تو حبیب رفیق پرائیول لیمیٹیڈ ہر بندہ چاہے اس پروجیکٹ کے کوئی لاکھ مخالف ہو لیکن وہ اس چیز کی مخالفت نہیں کر سکتا کہ حبیب رفیق پرائیول لیمیٹیڈ جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ نامبر نہیں ہے یا انہوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا دیفنیٹلی پاکستان کی سب سے بھڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے جن کے بے تہاشا پروجیکٹس ہیں اور آل ریڈی ملتان کی اندر حبیب رفیق پرائیول لیمیٹیڈ نے ایک سوسائیٹی دلیور کی ہے اس کے علاوہ ڈی اے جی بہریہ کی ڈیویلپمنٹ اور بے تہاشا گورنمنٹ پروجیکٹس ہیں تو اس لیے ایک نام ہے جس کی آپ ہسٹری پہ ان کی پرفومنس پہ ان کی آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ پہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں بجائے اس کے اگر آپ کا مقصد گھاری تھا اور آپ پلال لینے کے بعد کوئی اچھا آرکیٹیک اس کے بعد اچھا ٹھیکے دار اور کوئی بندہ سپروائزر ڈھونٹے پھیریں اگر آپ کی یہاں موجود کی نہیں ہے تو دونوں اپشنز اچھی ہیں اس لیے میں نے آپ کو دونوں پوائنٹس ذہن میں آپ کے رکھ دیئے تاکہ آپ ایزیلی فیصلہ کر سکیں اگر آپ لوگ کنفیوز تھے پلال اگر آپ لے لیتے ہیں پلال میں آپ کو سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مینٹیننس چارجز نہیں پڑھتے جو سوسائیٹی کی ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف پلال ہے لیکن جب اس پرپرٹی پہ پوزیشن آ جاتا ہے تو آپ رہیں یا نہ رہیں آپ کو اس کے مینٹیننس چارجز جو کہ ہر سوسائیٹی میں لاغو ہوتے وہ دینے پڑتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے یا اس کو ہم بہت سمپل کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ضرورت اپنی ریکوائرمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ ہم کوشش کریں گے آپ کی پوری رہنمائی کریں اور جن حضرات کو ویلاز کا پیمنٹ پلان ریکوائیڈ ہیں یا پلوٹ کے پیمنٹ پلان ریکوائیڈ ہیں آپ لوگ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ دلہ کوشش کریں گے ہم آپ کی جو بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں وہ ضرور